دوستر اگر آپ کی پاس کچھ important documents, videos, photos ہیں اگر آپ ان کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کوئی بھی access نہ کر سکے نہ ہی ان کو کوئی دیکھ سکے تو windows میں ایک simple option آتا ہے hidden کا یعنی ان کو hide کر دینا چھپا دینا وہاں سے اس window میں سے اس کو غائب کر دینا تو آپ بالکل simple steps میں اس کو سیکھ سکتے ہیں simply اگر ہمیں رہے پاس کچھ videos ہے اور ان کو میں hide کرنا چاہ رہا ہوں select کروں گا اس کے بعد یہاں سے properties میں جاؤں گا properties میں جانے کے بعد یہ ایک new window pin ہوگا یہاں پر آپ نے just hidden پر click کرنا ہے apply کر دینا ہے apply کرنے سے ہی وہ folder وہاں سے غائب ہو جائے گا اس طرح اس کو کریں گا اب اسی طرح سے اگر آپ کے بعد زیادہ folders ہیں اور آپ ان سب کو ایک ساتھ select کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سب کو ایک ساتھ select کر سکتے ہیں چاہے وہ word ہوں excel ہوں یا کوئی folder ہو یا images ہوں کچھ بھی ہوں کسی بھی extension والے files ہوں ایک ساتھ select کریں گے اور ان کو hide کرنے کے لئے simply right click کریں گے اور properties میں جائیں گے properties میں جانے کے بعد اب آپ کے پاس کیونکہ multiple types کے files ہیں یہاں پر بتا رہے ہیں multiple types یہاں پر آپ نے simply hidden پر click کریں گے hidden پر جب یہاں سے آپ apply کریں گے تو آپ کے پاس ایک new window open ہوگا اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے دو option دے رہا ہے کہ جو items آپ نے select کیے ہیں کیا صرف ان کو hide کرنا ہے یا پھر ان کے اندر جو folders ہیں ان کے اندر جو content ہے ان کو بھی hidden رکھنا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو select کی ہیں وہ اور ان کے اندر جو بھی material رکھا ہوا وہ سارے کے سارے hidden ہونے چاہیے تو یہاں سے میں جیسے ok کروں گا تو ok کرتے ہی یہ میرے سارے files یہاں سے غائب ہو جائیں گے اور یہاں سے میں کروں گا اس کو ok اب یہ غائب تو ہو گئے اب ان کو واپس کے سلانہ ہے تو واپس لے کر آنے کا ایک بہت سمپل سا طریقہ ہوتا ہے وہی same یہاں پر آپ options میں جائیں گے options کے بعد اس window میں view میں جائیں گے view میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دو radio buttons ہیں ایک پر لکھا ہوا ہے don't show hidden files folders or drives اور دوسرے پر لکھا ہوا ہے show hidden files folders and drives اب کیونکہ ہم نے hide کیے تھے اب ان کو show کروانا ہے ہمیں show کروانے کے لئے اس پر آپ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ apply کریں گے and then آپ کریں گے اس کو ok اب دیکھیں آپ کے پاس یہ files تو آگے لیکن کہ تھوڑ سے blur نظار آ رہے ہیں blur کا مقصد یہ ہے کہ یہ hidden files ہیں تو آپ ان کو واپس اسی colorful format میں کیسے لاز سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے دیکھیں پہلے کی طرح تو آپ ان سب کو ایک ساتھ پہلے ہم ایک کر کے دیکھتے ہیں select کیا properties میں گئے properties میں اس میں سے یہ hidden جو ہے یہاں سے منس کو ہٹا دیا ہٹانے کے بعد apply and ok آپ direct ok کر سکتے ہیں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے پہلے apply کریں اور پھر ok کریں آپ ایک اٹھے ٹائم جو ہے آپ ok کر سکتے ہیں then اس کے بعد باقیوں کو بھی اسی طرح سے ہم جو بنانا ہے تو select all کروں گا select all کرنے کے بعد یہاں سے properties میں جاؤں گا properties کے بعد یہاں پر آپ دیکھئے وہی same option میرے پاس آ رہا ہے کہ type جو ہے وہ multiple types ہیں then hidden میں سے یہاں سے check میں اٹھاؤں گا apply کروں گا اور یہاں سے وہی same option آ رہا ہے کہ سب کو جو آ رہا ہے وہاں پس recover کرنا ہے then ok کروں گا ok کرنے کے بعد یہاں سے ایک دفعہ ok کروں گا تو یہ میرے پاس وہی same اسی condition میں میرے files appear ہو گئے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe ضرور کریں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe button پہ click کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا تو subscribe button پہ click کریں اور bell icon کو press کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں موسیقی